ہمارے آسمانی باگ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری حضوری کے لیے تیری پاک معموری کے لیے تیرے رول کچھ کی بارش کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے تو نے ہمارے درمیان اپنا تخت لگایا ہے اور ہم میں سے ہرے کچھ ہو لیا ہے اے خدا مند خدا ہم تیرے شکر گزار رہے ہیں اور اے خدا ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں کہ ہم تیری بات کو سن سکے تیرے کلام کو سن سکے اے خدا تو ہم سے بات کر ہم سے بول اے خدا مند تو جو کچھ چاہتا ہے ہماری زندگی میں آج شام کر اے خدا ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب اے خدا مند خدا تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ ہو اور اس سے ہم کلام ہو تاکہ وہ ہم تک تیری آواز کو پہنچا سکے یسو مسیح کے نام میں آمین آمین خروج کی کتاب اس کے پندرویں باب کی بائیسویں آیت لکھا ہے پھر موسی بنی اسرائیل کو بہر کلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے اور بیابان میں چلتے ہوئے تین دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ تین دن ہو جاتے ہیں اور کوئی پانی کا چشمہ نہیں مل رہا ہوئی جاندہ زندگی کہ نہیں اور جب وہ ماراہ میں آئے تو ماراہ کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا تین دن کے بعد اگر پانی نظر بھی آیا تو جب چکھا تو وہ کڑوا تھا غصہ اور ڈبل ہو گیا ہو گا اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پی ہیں اس نے خداون سے فریاد کی خداون نے اسے ایک پیڑ ایک درخت دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا آن لائن جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں دہ ورڈ آف لائف پروگرام میں آپ اس ٹیچنگ کو سیکھ چکے ہیں اور آپ میں سے بھی کئی وہ جو درخت ہے نا جس نے اس پانی کو میٹھا کیا تھا صدیق علم میں دونوں دا سرے ہیں وہ خداون یسو مسیح ہے باغِ ادن میں جنت میں دو درخت نظر آتے ہیں ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت جس کو کھانے سے نافرمانی ہو گئی تھی منع تھا جو اور دوسرا زندگی کا درخت جس کو کھانا ان کی زندگی تھا وہ زندگی کا درخت خداون یسو مسیح ہے اور اب یہ جو کڑوا چشمہ ہے اس درخت کی کوالٹی دیکھیں کہ کیا ہے یہ کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے یہ جہاں چلے جاتا ہے کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے وہ چشمہ جو کڑواہ تھا جب وہاں پر یہ درخت موسیٰ کو نظر آیا کیونکہ وہاں درخت کا ہونا ایک موجزانہ بات ہے اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے وہ چٹان بھی تو پالوس کہتا ہے کہ مسیح ہی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اب جب وہ درخت مریکیولسلی آؤٹ آف نوویر ظاہر ہوتا ہے اور موسیٰ اس درخت کو اس کڑوے چشمے میں ڈالتا ہے تو فوراں وہ میٹھا ہو جاتا ہے یہ وہ درخت ہیں جو کڑواہٹ کو چوس لیتا ہے اور میٹھاس کو بھر دیتا ہے آپ شاید اپنے گھر میں مشہور ہیں اور آپ جب گھر آتے ہیں تو شاید بچے بھی چھوپ جاتے ہیں کیونکہ سب کو بتا ہوتا ہے کہ کڑواہٹ سے بھرا ہوا ایک چشمہ آ گیا جس نے آتے ساتھ ہی بیستی شروع کر دینی ہے لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر وہ درخت آج شام آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ میٹھے ہو جائیں گے شریعت کے اندر ایک اور درخت کا ذکر ہے جس پر ہر وہ شخص جو شرع کا پابند نہیں رہا اس کو لٹکانا حکم تھا لٹکایا تو سب کو جانا چاہیے تھا مگر کچھ لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا تھا جو بہت زیادہ بڑے پاپی جانے جاتے تھے اس دور میں اس درخت پر ان کو لٹکایا جاتا تھا اور وہ درخت لانت کی علامت تھا کہ جو کوئی شریعت کے مطابق جو کوئی اس پر چڑھایا گیا وہ لانتی ہے یہ درخت صدیوں سے لانت ہی کی علامت تھا کڑوہٹ کی علامت تھا خدا نے اپنی اس عظیم پلاننگ میں رومی حکومت کے اندر دی جانے والی اس سزا کو چنا اور وہ جو سلیب کی سزا رومی دیتے تھے اس زمانے میں وہ زندگی کا درخت جسم لے کر آ گیا اور وہ زندگی کا درخت جب اس درخت پر لٹکایا گیا جو لانت کی علامت ہے کڑوہٹ کی علامت ہے تو اس کی بھی ساری کڑوہٹ کو چوس گیا اور آج وہی سلیب ساری دنیا میں برکت کی علامت ہے آئیے ہم اس زندگی کے درخت کی پریزنس میں کھڑے ہو جائیں سب زندگی کے درخت کی علامت ہے تا بصیکی ڈس sentر زندگی کے درخت کی علامت ہے اگری آگیا موسیقی